اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا مشین کے بارے میں تھوڑا بہت اور آج میں بتاؤں گی کہ میں برطن اس میں کیسے واش کرتی ہوں آج میں آپ کو واش کرنا بتاؤں گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر دو نالیاں بنی ہوئی ہیں جس میں ایک میں تو سوٹ ڈلتا ہے جو کھارے پانی کے لئے یوز ہوتا ہے دوسری جو ہے وہ مشین اپنا پانی جو ہے وہ اس میں نکالتی ہے اس میں آپ یہ ہے کہ برطن بغیرہ ساف کر کے ڈالیں گے کیونکہ ہڈیاں چاول بغیرہ اس کے اندر پھسیں گے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے اندر جل ڈالا ہے لیکوڈ جل جو اس کے ساتھ آتا ہے فنش کا وہ میں نے کٹنگ کر کے اس کے اندر پورا ڈال دیا تھا یہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں آج میں اس سے آگے آپ کو بتاتی ہوں جب میں نے سارا فنش کا یہ جل ڈال دیا یہ صرف ایک ہی دفعہ ڈالنا ہوتا ہے اگین آپ لوگ سننے کہ اس کو صرف ایک ہی دفعہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو میں نے کلوز کر دیا اب میں نے اس کے اندر یہ انہوں نے ایک ٹیبلٹ دی ہوئی ہے جو ٹیبلٹ ہے یہ پلاسٹک ریپ میں پہلے تو کی ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہ ایک پلاسٹک کوٹنگ میں ہے تو ابھی یہ جو پلاسٹک کوٹنگ ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے نہیں کٹ کرنا اس کو اسی طرح ایز ایز ہی ہم نے ڈالنا ہے کیونکہ یہ پلاسٹک ڈیزولف ہو جاتی ہے پانی کے اندر اور ہمیں اس کا صرف وغیرہ جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے یہ طرح سے میں نے باکس کو بند کر دیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر اپنے سارے یوٹنسلز لوڈ کر دی ہیں نیچے میں نے بڑے پتیلے وغیرہ سب کچھ چائے کے ساس پین کو کر ہر چیز میں نے لوڈ کی ہے اوپر میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں پلیٹس گلاس اور اس میں پلاسٹک کی چیزیں بھی ہیں اس میں کپس بھی ہیں سٹیل کے گلاس بھی ہیں اور ہر چیز میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور بند کر کے تو اب میں اس کے اوپر ٹائمنگ سیٹ کرنے لگی ہوں تو ٹائمنگ میں میں آپ کو بتا دوں کہ سوچ آن کرنے کے بعد میں نے اس میں پاور آن کرنی ہے تو یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ پاور آن کا بٹن ہے جب پہلے میں نے پاور آن کرنی ہے اور میرے سامنے ٹائمنگ شہ رہی ہے لیفٹ سائٹ پہ ساری رائٹ سائٹ پہ میری ٹائمنگ شہ رہی ہے پہلے تین گھنٹے بھی ہیں اس میں دو گھنٹے بھی ہیں ایک گھنٹہ بھی ہیں میں نے ایک گھنٹہ دس منٹ پہ اس کو سٹ کر کے یہاں پہ کلوک کا سائن ہے اس کو بھی پریس کر دیا ہے اور پھر میں اس کے بعد سٹارٹ کا بٹن پریس کر دوں یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ والا نشان ہے اس سائن کو آپ نے پریس کرنا ہے کلوک کا سائن ہے یہ ٹھیک ہو گیا تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی پاور آن کر کے ٹائمنگ ایک ٹین میں نے کر دی اور پھر میں نے کلاک پر پرس کر کے سٹارٹ کر دیا اور یہ بٹن دیکھیں آپ اس کی لائٹ دیکھیں یہ آن ہو گئی ہے اس کا مطبع کہ یہ مشین اپنا ورک سٹارٹ کر رہی ہے اب ایک گھنٹہ کے بعد میں چیک کر رہی ہوں تو ابھی دو لائٹس آن ہوئی ہیں تو اس کا مطبع دبل لائٹس آن ہوئی ہیں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے دس منٹ میرے ابھی رہتے ہیں اب جب یہ دوبارہ سے یہ دو لائٹس ختم ہوں گی یعنی ریڈ لائٹ آ گئی ہے یہ آف ہو گیا ہے ورک کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے مشین بند ہو گئی ہے اس نے ٹائم پورا ایک گھنٹہ دس منٹ لے لیا ہے اور اس میں میں اپنے بٹن اپ چیک کروں گی اگر میں دیکھوں گی کہ میرے بٹن ایک گھنٹے میں نہیں اچھے دھولے تو میں اس کو دو گھنٹے پہ بھی لگا سکتی ہوں ٹھیک ہے اور مجھے اگر یہ ٹیبلٹ سوٹ نہ کی تو میں پھر دوسری بھی لے سکتی ہوں کسی اور کمپنی کی تو اب میں یہ چیک کر رہی ہوں اور ہیٹ ہے بہت زیادہ اور میں نے اس لئے اپنے کیر کرنے کے لئے تھوڑا گلو پہن لیا ہاتھ میں اور یہ دیکھیں گرم گرم یہاں سے ہیٹ نکر رہی ہے اور برتن میرے بلکل کلیر ہے ماشاءاللہ ساپ ستھرے ہوئے ہیں یہاں پہ بیلن کے ساتھ لگا تھا آٹا وہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا اور میں نے یہ دیکھے یہ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ساری چیزیں میں اب آہستہ اس آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بیلن ابھی تھوڑا سے اس کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے مکمل ڈرائے نہیں ہوا برزن ڈرائے ہو کے ہی آتے اس میں لیکن یہ ابھی تھوڑا سے کمپلیٹ نہیں ہے یہ کپ دیکھیں چائے کے بلکل پتی وغیرہ لگی تھی تھوڑی تھوڑی ساتھ وہ بھی ساف ہو گئی ہے اور گلاس بھی میری شائنی ہو رہے ہیں ساف سترے ہو گئے ہیں اور پلیٹس بھی میری شائنی ہو رہی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میری نیو آ گئی ہیں پلیٹس اس طرح سے سٹریلائز ہو کے اس میں آتی ہیں چیزیں گرم پانی جب یہ مشین لیتی ہے اور یہ دیکھیں پلاسٹک تو بلکل ہی شائن کر گئی ہے اور یہ میرا کیک پین ہے یہ بھی بس ٹھیک ہی ہے اچھا یہ میں چیک کر رہی ہوں اب نیچے پتی لے وغیرہ چیک کر لیتی ہوں اوپر کے تو برطن ساف تھے چھوٹے برطن یہ ساسپن میرا چائے کا بھی ٹھیک ہی ہے شائن ہو رہا ہے ساف ہے یعنی کہ اس کے ساتھ چائے تھی پتی تھی وہ بھی ہو گئی آٹا لگاوا تھا اس برطن کے ساتھ وہ بھی ساف ہو گیا ہے اور یہ تھا میرا کوکر جس میں میں کافی دیر میں نے کوکنگ کی تھی اور یہ چولے پہ تھوڑا سا کالا ہو گیا تھا تو ٹھیک ہے یہ بھی بغیر تار کے میں نے ظاہر ہے اس میں ڈالا ہے تو رگڑا نہیں تو ٹھیک ہے اس میں بھی ریزلٹ اگر میں دو گھنٹے لگاؤں تو میں بھی یہ بھی شائن ہو جائے اور یہ بھی اچھا ساف ہو گیا ہے فروٹ باسکٹ تھی یہ بھی ساف ہو گئی ہے اور یہ بھی پلاسٹک کا برطن ہے یہ بھی ساف ہو گیا ہے کلیئر ہے مجھے اچھا ریزلٹ مل رہا ہے بس یہ دودھ کا پتیلہ تھا اس کے تھوڑا سا ملائی لگی ہوئی تھی دودھ لگا تھا بھی بلکل ساف سترہ ہو گیا ہے شکر ہے یہ تو برطن ٹھیک ہو گئے بس ایک مجھے تھوڑا سا ککر کی ٹنشن ہے وہ تھوڑا سا بلیک ہوا ہوئے ابھی بھی باقی برطن ماشاءاللہ بہت اچھے دھول گئے ہیں اور میں سیٹسفائیڈ ہوں یہ چھوٹے سپونز اور مائیرنگ کپس میں نے اس میں رکھے ہوئے ہیں اور یہ پلیٹس ایوریتنگ بہت زبردست ساف ہو گئی ہے اور گرم بھی ہے برطن گرم پانی سے اپنے آپ دھول گئے ہیں یہ اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پلیٹس گلاس اور میرے خیال سے تو آپ لوگوں کو یہ لے لینی چاہیے بہت اچھی ہے بہت فائدے والی ہے میڈز کی چھوٹیوں سے تو ہم بڑے تنگ آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ لے لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو تھوڑی دیر میں ان کو رہنے دوں گی برطنوں کو اور مشین میں نے ابھی بند کر دی ہے فری ہو کے نکال لوں گی برطن تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور یہ آپ ضرور لیجئے گا میرا آپ کو یہ مشورہ ہے اور اس کو بہت پیار سے آرام سے اس کو آپ جو ہے وہ استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ کبھی خراب بھی نہیں ہوگی اور اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب میں اس کے لئے اور بھی ٹیبلٹس اور کمپنیز کی بھی دیکھوں گی جو مجھے پسند آئی میں وہ ہی لوں گی تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے گا تینک یو سو مچ موچ موسیقی موسیقی